وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائیو خاکسار ڈکٹر محمد یحیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دبا پھر آپ کی ختمت میں حاضر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ دنوں یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے آپ کے سامنے پیر میر علی شاہ صاحب کا یہ ایک فتوہ جو ہے وہ پیش کیا تھا جس فتوہ میں پیر میر علی شاہ صاحب نے مسلمان آنے ہند کو حکومت برطانیہ سے آدادی حاصل کرنے کا شرعی طریقہ بتلایا تھا اور اس شرعی طریقہ کو بتلانے میں بنیادی طور پر انہوں نے بس تین باتیں کی تھی ایک تو یہ کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں پھر یہ کہ دعائیں کریں اور تیسرا یہ کہ بس سارا کچھ جو ہے وہ جو اس وقت کے مسلمان حکومتیں ہیں ان کے اوپر چھوڑ دیں پہرے بھئیو اس سے پہلے کہ ہم آج جس بریلیوں کے بہت بڑے عالم اور مجدد جناب آلہ حضرت جن کو یہ لوگ نام دیتے ہیں مولوی احمد رضا بھریڑوی صاحب ان کا اسی بارے میں فتوہ آپ کے سامنے پیش کر کے ان نام نہاد مسلمانوں کو مزید شرمندہ کریں آئیے ہم آپ کو اس سے پہلے یہ سنواتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے ان نام نہاد مسلمانوں کے یہ بڑی بڑی داڑیوں رکھنے والے جو مولوی ہیں یہ کس طرح سے حضرت مسیح مزید علیہ السلام کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں اور اس طرح کا گویا تاثر پیش کرتے ہیں کہ بس حضرت مرزا صاحب بھی صرف تھے جنہوں نے جو انگریز حکومت ہے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان سے جہاد جائز نہیں ہے سنے ذرا تو انہوں نے جہاد کو جو ہے ختم کر دیا دین کے لئے حرام ہے اب دوستو قتال حرمت حرمت ہے قتال انگریز کو اور کیا چاہیے تھا تو ان کو اور کیا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اس قتال کو ختم کر دے منصوب کر دے اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور قتال فیضہ بن اللہ کو نکال دے تو اس سے بڑی اور کیا خدمت ہوگی جی بہرے بھائیو آپ نے سنا کہ اس طرح سے مولوی صاحب بڑھ بڑھ کر اس طرح کا گویا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب حضرت مرزا غلام عمد قادیانی علیہ السلام جو تھے بس جی انہوں نے جہاد کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا تھا ورنہ یہ جو مسلمان ہیں اندوستان کے مسلمان وہ تو تیار بیٹھے تھے انگریزوں کی تکہ بٹی کرنے کو جو کہ سری جھوٹ ہیں اور یہ کوئی ہم اپنی طرف سے میرے بھائیو باتیں نہیں کر رہے یہ مولوی صاحب کی طرح زبانی زبانی باتیں نہیں کر رہے جس طرح ہم نے پیر میر علی شاہ صاحب کا فتوہ آپ کو پڑھ کے سنایا تھا آج ہم آپ کے سامنے یہ جو بریلویوں کے مجدد جی آلہ حضرت جو ہیں ان کا فتوہ پڑھ کے سناتے ہیں یہ جناب یہ دیکھیں کتاب کا نام ہے اعلام العلام بان ہندوستان دار الاسلام ٹھیک ہے جی ہندوستان دار الاسلام اچھا اب اس میں اس عمر کی تحقیق کہ ہندوستان دار الاسلام ہے اور آج کل کے یود و نصارہ کتاب بھی نہیں یہ بقیدہ انہوں نے رسالہ لکھا تھا جناب اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہ یہ جو غیرمدی علماء ہیں یہ عام عوام سے پبلک سے چھپاتے ہیں شبرندہ ہیں ان باتوں پہ اس میں جناب یہ اس کا رسالہ کا نام لکھا ہے جس کو مولوی محمد حسنہ رضا خان نے اپنے احتمام سے جناب یہ شائع کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ بریلی سے چھاپا گیا ہے پیارے بھائیو ہم لیے جلتے ہیں آپ کو اسی رسالہ کے اگلے صفحہ پر صفحہ نمبر دو یہ دیکھیں لکھا ہوا اعلام مسائل اچھا جی کیا فرماتے ہیں علماء دین ان مسائل میں جس میں سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کے اس کا کچھ حصہ سنائیں گے مسئلہ کیا پوچھا گیا جی آلہ حضرت سے ہندوستان دار الحرب ہے یا دار الاسلام ہندوستان دار الحرب ہے یا دار الاسلام اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آلہ حضرت وہ بریلویوں کے آلہ حضرت جو بریلوی آج کل حضرت مرزا صاحب کے اوپر بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں وہ سیدھا جواب دیتے جی ہندوستان دار الحرب ہے نکالو تلواریں اور ڈنڈے اور بندوکیں اور لڑائی کرو جہاد کرو لیکن اب ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ آلہ حضرت نے کیا جواب دیا ہے فرماتے ہیں ہمارے امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بلکہ علماء سلسل رحمت اللہ علیہم اجمعین کے مذہب پر ہندوستان دار الاسلام ہے اے مولوی حضرات غور سے سنو کیا کرتے ہیں کہتے ہیں آپ کے بریلویوں کے مجدد ہندوستان دار الاسلام ہے ہرگز دار الہرب نہیں ٹھیک ہے جی اب آگے وہ اب آگے ادھا منطق دے رہے ہیں کیوں کہ دار الاسلام کے دار الہرب ہو جانے میں جو تین باتیں ہمارے امام آزم امام العیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزید درکار ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں احکام میں شرک اعلانیاں جاری ہوں اور شریعت اسلامیہ کے احکام و شائر متلکن جاری نہ ہونے پائیں اور صاحبین کے نزدیک اسی قدر کافی ہے اب یہ دیکھیں آلہ حضرت کے آپ فرما رہے ہیں غور سے سنیے گا مگر یہ بات بحمدللہ یہاں قطعا موجود نہیں کہا موجود نہیں ہندوستان میں موجود نہیں یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں چونکہ یہ بات یہاں پہ موجود نہیں اس لئے ہندوستان دار الہرب نہیں بلکہ دار الاسلام ہے اب کیا موجود نہیں فرماتے ہیں اہل اسلام جمع و عیدین و عزان و عقامت و نماز باجمات و غیرہ شائر شریعت بغیر مضاحمت غرب و عزا کی بنا پر فیصل ہوتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سارے جو اسلامی جو احکام ہیں وہ ہندوستان میں اگرچہ انگریزوں کی حکومت ہے لیکن شریعت اسلامیہ کے مطابق ہمیں یہ آزادی ہے کہ ہم یہ تمام احکام جو ہیں وہ ان کو سرانجام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ ان امور میں حضرات علماء سے فتوہ لینا اور اسی پر عمل و حکم کرنا حکام انگریزی کو بھی ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے اگرچہ حنود و مجوس و نصارہ ہوں اور بحمدللہ یہ بھی شوقت و جبروت شریعت علیہ آلیہ اسلامیہ علیہ اللہ تعالیہ حکم حکماؤ سامیہ ہے کہ مخالفین کو بھی اپنی تسلیم اتباہ پر مجبور فرماتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے پیارے بھائیو یہ جو اس صفحہ پر بریلویوں کے عالی حضرت کیا فرمارے ہیں انگریزی حکومت کو وہ جو ہندوستان کی انگریزی حکومت تھی وہی انگریزی حکومت جس انگریزی حکومت کے بارے میں یہ بریلوی حضرات ہمارے اوپر حضرت مرزا آتے ہیں کہ جی وہ بریٹش ایجنٹ تھے اب ان کے عالی حضرت کیا فرمارے ہیں وہ فرمارے ہیں کہ ان کی حکومت انگریزیوں کی حکومت ہندوستان میں دار الاسلام ہے نہ کہ دار الہرب اور اس کی بقیدہ آگے جناب تشریحات بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی بڑی تفصیل کے ساتھ آگے جلتے ہیں اب اس کے بعد پیارے بھائیو صفحہ نمبر تین سے اے عالی حضرت نے ایک لمبا فتوہ جو ہے وہ لکھنا شروع کیا ہے عربی زبان میں اور ہم آپ کی آسانی کے لیے چلتے ہیں صفحہ نمبر سات پر جہاں پر یہ عربی عبارت ختم ہوئی ہے اب جناب آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں اب لمبا فتوہ لکھنے کے بعد اب اس کا خلاصہ کہتے ہیں الحاصل ہندوستان کے دار الاسلام ہونے میں شک نہیں اب یہ دیکھیں جناب اے بریلوی حضرات جو ہمارے پر باتیں کرتے ہیں بڑھ بڑھ کے آپ کے آلہ حضرت تو آپ کو مروا گئے ہیں یہاں پہ کیا فرمارے ہیں ہندوستان کے دار الاسلام ہونے میں شک نہیں ٹھیک ہے جی اور یہ صرف یہی نہیں پیارے بھائیو آلہ حضرت یہ دیکھیں پڑھ لیں اس کے بعد ان لوگوں کو سخت کوس رہے ہیں جو کہ اس ملک کو یعنی کہ ہندوستان کو دار الہرب ٹھہراتے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ بھی جو دار الہرب ٹھہر آ رہے ہیں وہ صرف سود کھانے چکر میں ٹھہر آ رہے تھے یہ نہیں کہ وہ علماء اس لئے دار الہرب ٹھہر آ رہے تھے کہ لڑائییں کرنی تھی وہ صرف یہ اس چکر میں کہ چونکہ یہ دار الہرب ہے اس لئے سود کھانا جائز ہے یہ کہانی تھی آ جا کے مولوی پیسے کے اوپر مر رہے تھے ٹھیک ہے جی اور یہ پہرے پھائیو یہ صفحہ نمبر آٹھ جہاں پہ یہ جو پہلا حصہ کا جواب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے ہم آپ کو اس لئے دکھر آ رہے ہیں کہ کوئی صاحب یہ نہ کہہ دیں کہ جناب یہ جو سوال نمبر ایک تھا اس کے جواب میں آلہ حضرت نے وہ آگے کر کے کہا تھا کہ نہیں جی جو ہندوستان ہے وہ دالر حرب ہے تو یہ یہ دیکھ لیں جواب سوال دوم شروع ہو گیا ہے کہ نصارہ جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں کہ نہیں تو اس طرح سے پیارے بھائیو بریلویوں کے آلہ حضرت کے مطابق ہندوستان جو ہیں وہ دار الاسلام تھا اور دار الہرب نہیں تھا اور اس کے ساتھ پیارے بھائیو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں یہ ہمارے سامنے آپ لوگوں کے سامنے یہ جو حضرت مرزا صاحب پہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں کہ گویا بس صرف حضرت مرزا صاحب تھے جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ انگریزوں کے ساتھ اس ہندوستان والی حکومت کے ساتھ رڑائی جو ہیں وہ کرنا وہ ناجائز ہے باقی علماء جو تھے وہ تو تیار بیٹے تھے یہ بڑی بڑی داڑیاں والے مولوی جیسا کہ ہم نے کہا یہ آپ کو سامنے اور ہمارے سامنے جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے اپنے عالی حضرت جیسے مولوی ٹھیک ہے جی یہ ان مولویوں کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں الحمدللہ حضرت ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو بریلوی جو نام نحاد مسلمان ہیں وہ ان سے فتوہ کو سن کر شرمندہ ہوں گے اور اپنی جو جو خرافات وہ حضرت مسیح مضی اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کے خلاف بولتے ہیں ان اذن خرافات سے توبہ کریں گے اس کے ساتھ یہ خاکتار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ